آج کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا میں ٹینشن ہے لیکن مجھے بتاؤ نا ماس کم ہو گئے سینٹائزر کی جناب جی چیزیں خالی ہو گئی دنیا کی تصویریں ہم دیکھ رہے کہ فلاں سٹور خالی ہو گیا مجھے بتاؤ کوئی ایسا اعلان ہوا کہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے مسجدوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے وضو خانے پر پانی کم ہو گیا اتنے لوگ آگئے کہ وضو کا پانی ختم ہو گیا ارے جناب مارکن میں قرآن نہیں مل رہا کیونکہ مسلمان در رہے ہیں اللہ کی طرف رجول آ رہے ہیں اور قرآن پڑھنے لگ گئے ارے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے ہم سب اہدیاتی تدابین میں لگ گئے مجھے بتاؤ شفا دینے والا کون ہے حفاظت کرنے والا کون ہے بلائیں کارنے والا کون ہے ہم سے ہاتھی بلاؤں کو رکنے والا کون ہے ارے وہ رب ہے تم رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جا رہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کیوں نہیں کر رہے اسے کیوں نہیں پکار رہے پڑھئے تو صحیح قرآن پچھلی قوموں پر عذاب آنے لگ گیا تھا جب وہ قوم گل گڑا کر دعاؤں میں مصروف ہوئی اللہ نے آتے عذاب ٹال دیئے آتی بلائیں ٹال دی بڑے بڑے عذاب تلے اگر آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ عذاب یہ آزوائش یہ وائرس بھی ٹل جائے تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں اس کو رازی کر لیں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں افسوس تو یہ ہے ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا میرے ساتھ بھائی بھی تھے پاتے ہو رہی تھیں کہ جناب یہ وائرس کی وجہ سے یہ بھی بند ہو رہا ہے وہ بھی بند ہو رہا ہے اب یقین کریں ہم گاڑی میں آ رہے تھے آس پاس گاڑیوں میں بڑی بڑی آواز سے گانے بج رہے ہیں کسی کو فکر ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے کہ اب تو توبہ کر لیں اب تو اللہ کو رازی کر لیں ارے چلو میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ کرونا وائرس بڑا ڈینجرس ہے بندہ دنیا سے چلا جائے گا چلیں جناب ذرا ریشیو نکالتے ہیں کہ دنیا میں یہ وائرس کتنے لوگوں کو ایفیکٹ کر رہا ہے آج ایک ایوریج نکالیں تو ایک لاکھ میں ایک بندہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے وہ ایک ایفیکٹ ہونے والا بھی دنیا سے ضروری نہیں چلا جائے اب اس کا ریشیو کیا ہے کہ اگر سو بندوں کو یہ وائرس ہو تو تین پرسنڈ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کروڑ لوگوں میں سے تین بندے دنیا سے جا سکتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے سوال یہ ہے چلو میں اور آپ اس تین بندوں میں شامل نہیں ہوں گے مگر موت تو پھر بھی آنی ہے نا کیا وہ کروڑ لوگ جندہ رہیں گے صرف کرونا وائل ایویل چلے جائیں گے کرونا نہ بھی لگا تو بھی آج آپ کی مسجد میں ہو سکتا ہے یا آس پاس کہیں اعلان ہوا ہوگا کہ جنازہ ہوا ہے کیا مر نہیں رہے لوگ قبرستان میں جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے اتنی سپیٹ سے لوگ جا رہے ہیں صرف اسی سے ڈر ہے موت سے ڈر نہیں مرنا نہیں اس کے لئے کون دیاری کرے گا کم توبہ کریں گے حالانکہ وہ کریم کیسا کریم ہے وہ توبہ قبول فرماتا ہے تو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ